مشرا جی آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا آج دو مہتپونگ گھٹنائیں ہوئی ہیں ایک تو پورے چھپن سال بعد دیش کے پردھان منتری نے ایمیو کو سمبودیت کیا اور دوسری پردھان منتری نریندر موڈی کو امریکہ کے لیجن آف میریٹ ایوارڈ سے بھی سممانت کیا گیا ہے کس پرکار سے دیکھتے ہیں آپ اس کو اور کیا کچھ اس کے آگے جا کر راجنیتک مائنے نکل سکتے ہیں مشرا جی سو سال کی پریپکوتہ سکھا جگت میں حاصل کرنے پر سب سے پہلے تو میں ایمیو بشبیدیال ہے وہاں کے کلپتی سبھی کاریرت ادھیاپ کو اور چھاترہوں چھاترسنگ کی نیتاؤں کو بڑھائی دینا چاہتا ہوں یہ دیش کی طرف سے بڑھائی ہے میڈیا کی طرف سے بڑھائی ہے ہمارے جو پینلس بیٹھی ہوئی ہیں بی جی پی پر وقتہ اس احتیحاسک موقع کی بہت سادھارن بیاکتہ کی ہے تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجئے گا ہمیسا سے یہ چرچہ ہوتی رہتی ہے کہ مسلمان کافی پچھڑے ہیں اور ہو سکتا ہے یہ واقعی بھی ہو میں ماننے کے لیے تیار ہوں ترکی کو یاد کریے جب پرنٹنگ پریس لگ بھگ دو تین سو سال پہلے جرمنی میں ایزاد ہوا تھا تو ترکی کے خلیفہ نے ایک پتواہ دیا کہ یہ اسلام میں حرام ہے اور اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے جس کے قارن سو دو سو سالوں تک مسلم ورلڈ نے ٹیکنالوجی کو یوز ہی نہیں کیا وہ پچھڑتے چلے گئے دنیا اکباروں میں آ گئی میکزینز اپنے لگی یہاں پر بھی اسی بیچاردھارہ سے اوٹھ پوٹھ ہو کر کہ سر سید احمد شاہ نے اس وشویدیالہ کی حسابنہ کی تھی سارے لوگوں کا پرتیرود جھیلتے ہوئے سائی لوگوں نے یہ پرتیرود کیا تھا کہ بھائی یہاں پر انگریجی کی پڑھائی ہوگی جو اسلام خلاف ہے لیکن وہ اس چیز کو سمجھتے سے کہ مسلم ورلڈ کے یوہ اور یوتیوں کا متقبل کیسے انشیور کیا جائے گا ان کا بھائی سے کیسے بنے گا سماج کے سارے لوگوں کا پرتیرود جھیلتے ہوئے انہوں نے ساپنا کی لیکن سو سالوں تک بھی یہ بیشویدیالہ اپنے مقام کو نہیں پاسکا تھا آج جب یہاں پر پرسان منتری گئے ہیں تو دو تین معاملوں میں بہت مہتفورد ہے گنگا جمنی جو تحجیب ہے اس کا اپنی معاملے میں آپ یہ دیکھئے ایک طریقے سے سلام نیاز ہوتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں اسپیسلی تھاتروں کے بیچ میں کمی تھوڑی سی یہ رہا گئی ہے منیجمنٹ کی طرف سے بھی اے ایمیو کے میں یہ بولوں گا اور پردان منتری بی جے پی کی طرف سے بھی کہ میں نے پروگرام کو دیکھا نہیں اگر سرسوٹی بندنا سے یہ پروگرام کی شروعات ہوئی ہوتی تو ابھی تک جو گنگا جمنی تحجیب تھی وہ گنگا جمنی سرسوٹی کی تریویڑی بن گئی ہوتی پھلحال میں پردان منتری جی کو بی جے پی کے کار کرتاؤں کو علیگر مسلم انیورسٹی کے سبھی لوگوں کو بڑھائی دوں گا کہ گنگا جمنی تحجیب کو اب وہ تریویڑی گنگا جمنی سرسوٹی کی تریویڑی کے روپ میں بدلنے والے ہیں اور ان کا بھی یوگدان یعنی اے ایمیو کا اپنا یوگدان راست نرمان میں آگے چل کر کے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ دیش کے پردان منتری دیش کو ایک سمپربتہ اور ایکتہ کی ایک لڑی میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہر ایک ویکتی سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس کے اس مول منتر کو اب آتما ساتھ کر لے کیا کہیں گے میشرا جی نہیں دیکھئے یہ پریاد ہی یہی ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کارن ہے اگر ایسی ایسی چیزوں کو کیا جا رہا ہے پچاس ہاتھ سال سے وہاں کسی نیتا نے نہ تو وزٹ کرنے کی کوشش تھی اور نہ اے ایمیو کے پرشاہتن نے مدہ یہ ہے کہ جس طریقے سے پاکستان جب بنایا گیا تھا تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ اس کی سوچ بڑی خوبصورت ہے اے ایمیو کی بھی سوچ واقعی میں بڑی خوبصورت تھی لیکن بیچ میں ہائی جیک کر لی گئی ہائی جیک کرنے کا پرنام یہ ہوا کہ کتتہ طریقے سے سمی جیسے آندولن کا بھی یا وہاں کے کار کرتا ہوں جو ہے یہ ایمیو بنتا چلا گیا میں سمجھتا ہوں کہ صبح کا بھولا اگر شام کو کوئی گھر واپس آ جائے تو اس کو بھول نہیں کہتے ہیں اور ایمیو پرشاسم کا بہت بہت دھنیواد یہاں پہ کہ انہوں نے پردھان منتری موڈی کو یہاں پہ بھولایا باقی کے لوگ تو جانے کو بھی اور پردھان منتری کی بھی آپ یہ دیکھئے کہ انہوں نے بھی سہر سکار کیا اس نیمنتر کو میں دھنیواد دینا چاہوں گا تدھی تو ہماری یہ جو گنگا جمعنی جو تحجیب تھی گنگا اور یمنا کا ملن نہیں ہوا تھا بیچ میں کوئی نالا تھا اسی کو لوگ سنگم بتا دے رہے تھے جو انٹیلیکشوال فراڈ انٹیلیکشوال ہیں بودھ جیوی ہیں آج سہی معاملے میں گنگا جمعنی تحجیب کا سنگم ہو رہا ہے تریویڈی بن رہی ہے بترتے یہ ہے کہ وہاں کے بسیویدیالے میں صبح کی جو کراکھنا ہو وہ شرسطی بندما سے شروع ہو تو یہ گنگا جمعنی جو سنگم ہے جو گنگا جمعنی سنگم والی تحجیب ہے اس کو ہم گنگا جمعنی اور تریویڈی سرسطی کی تریویڈی والی تحجیب ہم بنانا چاہتے ہیں اس کی جوہاں پردھان منتری نے کر دیئے تریویڈی سرسطی کی تریویڈی